کرنٹ افیرس کی سریج میں یہ ویڈیو ناٹو پر ہے ناٹو اکثر نیوز میں رہتا ہے اور خاص کا تب سے جب سے روس نے یوکرین پر آکمن کیا ہے تب سے یہ ناٹو اکثر نیوز میں رہتا ہے اور روس اس کے یورپ میں بستار کے خلاف ہے ناٹو کا مطلب ہے نور اٹلانٹک ٹیٹی اورگریزیشن اور حالی میں جو ہے ناٹو سنگٹھن میں سامل ہونے کا اکتیسوہ دیس فلنینڈ بنا ہے اور سویڈن جو ہے بتیسوہ ہے ریسنٹلی جوائنیٹ اگر کوئی بھی کنٹری اس سنگٹھن میں سامل ہوتی ہے فلنینڈ is a part of ناٹو کلیکٹیو ڈیفینس and is covered by the security guarantee enshrined in article 5 of the ناٹو اٹلانٹک ٹیٹی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو کنٹری ناٹو سنگٹھن میں سامل ہوتی ہے تو اس کو سامل ہی سورک سا پرابت ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا جو ہے کلیکٹی ڈیفینس کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی جیسے بتیس میمبرز ہیں اس میں ترٹی ٹو میمبرز ہیں اگر کسی بھی کنٹری پر کوئی بھی جو دیش اٹیک کرتا ہے جو ناٹو دیش ہے تو وہ سبھی بتیس پہ آکرون مانا جائے گا اور یہ کلیکٹیو لیے اس کو ریسپونس کریں گے سامل ہی گروپ سے اس کا جواب دیں گے یہ ہوتا ہے اس میں اگر جیسے جو ہے جو ہے کلیکٹی ڈیفینس میں آ گیا ہے کیونکہ اس نے ناٹو میمبر ہو گیا ہے تو اگر فن لینڈ پر روش یا کسی اور نے دیش کا جو ہے اٹیک ہوتا ہے روش تو ناٹو میں نہیں ہے تو وہ پورے ناٹو سنگٹرن پر جو ہے آکرون مانا جائے گا اور اس کا ریجلٹ یہ ہوگا کہ جتنے بھی میمبرز ہیں جیسے 32 میمبرز ہیں وہ اس کو جو ہے پرتیبد ہیں اور یہ law کے دوارا جو بندے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ بادے کاری ہوگا کہ وہ فن لینڈ کی رکشہ کے لیے آ گیا ہے جیسے میں نے کہا کلیکٹی ڈیفینس کا مطلع ہوتا ہے کہ یدی کسی الائی جو آپ کے سدستے ہیں سہیوگی ہیں جو اس سنگٹرن میں ہیں اس پر آکرمن ہوگا تو وہ سبھی سدستیوں پر سبھی سہیوگیوں پر جو ہے آکرمن مانا جائے گا اچھا آگے دیکھتے ہیں سوری آرٹیکل 5 has been invoked just once آرٹیکل 5 کلیکٹی ڈیفینس ہے اس کو ایک بار پریوگ ہوا invokement ایک اس چیز کا پریوگ کرنا just once in response to 9-11 terrorist attack in the United States جیسے ہم جانتے ہیں 2001 میں 2011 میں 11 ستمبر کو آتنکوادی attack ہوا تھا اور القاعدہ اس کے لیے جمعیدار مانا جاتا ہے اسی کے بعد اسی میں اس پہلی بار یا کلیکٹیو جو ہے ڈیفینس کو آرٹیکل 5 کو یوز کیا گیا اب تک یعنی کہ ناطو کی جو ٹریٹی ہے سنگٹرن اس میں آرٹیکل 5 کو صرف ایک بار یوز کیا گیا ہے اور وہ تھا جب آمریکہ میں جو ہیں attack ہوا تھا terrorist attack ہوا تھا القاعدہ کے دوارہ 11 ستمبر 2001 کو ناطو was established in اب یہ کیا ہے کہ ناطو کیوں ہوا تھا basically کیا ہوا کہ second world war کے بعد جو ideologically جو ہے ویچار دھارہ کے آدھار پر ویسو دو بھاگوں میں بڑھ گیا تھا ایک کا نتت امریکہ کر رہا تھا جو پونجی وادی دیش تھے اور ایک کا سامی وادی دیش کرنے تت سوویسنگ کر رہا تھا جو ورطمان میں آج روس کہتے ہیں آچھا اس کو کیونکہ سامی وادی ویچار دھارہ کا پرسار پوری یورپ میں ہو رہا تھا اس ویچار کو روکنے کے لیے یعنی کہ روس کے سامی واد کو روکنے کے لیے ناطو ایک سنگٹھن بنایا گیا تھا جس میں پرشیمی یورپ کے دیش اور امریکہ وغیرہ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ادیش یہ تھا ناطو جو ہیں یہ واسنگٹن سندی کے دوارہ ستاپیت ہوئی تھی جو انیس سو انچاس میں ناطو کا جو ہیڈ کوارٹر مکھالے ہے برسلس میں بیلجیم بیلجیم کی رات دن برسلس ہے جو یورپین کنٹری ہے آچھا جیسے میں نے کہا کہ اس کا ادیش یہ کہا تھا ایٹواز ستیبلی ایجیم ملٹری آلائنس اگینس دین یو ایس ایس آر سو بیت سنگ کے جو ہیں ورود یہ سینک سنگٹن تھا اور یہ جو ہیں سو بیت پرسار کو راج نیتی اس کے کیا کہتے ہیں ویچار دھارہ کو سامیباد ویچار دھارہ کو روکنے کے لیے اور کچھ کنٹری اس میں سامیل نہ ہو جائے سو بیت سنگ کے پخش میں تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے واسنگٹن ٹریٹی کی گئی اور 1949 میں ناٹو اسدیت میں آیا ورطبان میں جیسے میں نے کہا 32 میمبر ہیں 32 میمبر سویڈن ہیں اور جیسے 30 جو ہے اس ناٹو سنگٹن میں 30 یورو پہ راست ہیں اور جو ہے جو ہے USA اور کیونکہ یورپ میں نہیں آتے North America میں آتے ہیں یہ جو ہے Non European کنٹری ہیں لیکن ناٹو کا میت پون دیش نہیں ہے آج یورپین میمبر that are not included of ناٹو یورپ میں کچھ ایسے دیش بھی ہیں جو ناٹو کا حصہ نہیں ہے جیسے آسٹیا سائپرس آئرلین اور مالٹا یہ ایسے دیش ہیں جو یورپ میں ہوتے ہوئے ناٹو کا میمبر نہیں ہے اس کا مطلب ہے سبھی یورپین جو نیشن جو ہے کنٹری جو ہے ناٹو کا سدشش نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں ناٹو پلس گروپنگ کیا ہے یہ بھی نیوز میں رہتی ایک سر ناٹو پلس گروپنگ بیسیکلی کیا ہے امریکہ کے ایک سینیٹر نے جو ہے ایک بل پرسط کیا تھا کہ بھارت کو ناٹو پلس گروپنگ میں سامل کیا جائے اس چیز کو ریجیٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ اس سنگٹر میں سامل نہیں ہونا چاہتا اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناٹو میں سامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روس جو میسیج جائے گا روس بھارت کا اچھا مطر راست ہے اور ناٹو جو ہے اور روس میں آپس میں نہیں بھارت روس کے سمبند پر بھاوید ہو سکتے ہیں تو اسی لیے ناٹو پلس گروپ میں بھارت نے ریجیٹ کر دیا ناٹو پلس ناٹو پلس پلس ہے جیسے میں بتایا ہے کہ سرکشہ پرمند ہے سرکشہ ارنجمن سرکشہ ناٹو پلس جو پانچ پلس میں یعنی جو ایویس گروپ میں ہیں ان ناٹو کو اور جو ایک ساتھ لاتا ہے اس میں ناٹو پلس میں پانچ کنٹری جیسے میں آسٹریلیا نیو جیلینڈ جیپان اسرائیل اور ساؤت کوریا جیسے بھی کوئی کنٹری ناٹو پلس میں سامل ہوتا ہے تو سرکشہ اور خفیہ سمبند مجبوط ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ پرکاس سے جو ہے سیکیورٹی اریجمنٹ ہے جو ناٹو اور ناٹو پلس جو ناٹو کے باہر کے دیش ہیں جو جن کو ہم ناٹو پلس کہیں گے وہ ایک ساتھ لاتا ہے ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے